اسلام علیکم ورحمت اللہ حقیقہ ساتھ میں دن کریں اب بعد میں بھی ہو سکتا ہے یہ سوال تھا حقیقے کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے جو دن مقرر کیا ہے وہ ہے ساتھ میں دن بچے کی پیدائش کا ساتھ میں دن ساتھ میں دن سے پہلے نہیں ہو سکتا ساتھ میں دن حقیقہ کرنا چاہیے یہی اس کا اصل ٹائم ہے لیکن اگر رہ جائے تو حقیقہ قضاء ہوتا ہے حقیقے کی فرضیت ساکت نہیں ہوتی اس لیے جو بچوں کا حقیقہ ساتھ میں دن نہیں کر سکتے انہیں جب موقع ملے چھ مینے بعد سال بعد دو سال بعد اسے حقیقہ کر لینا چاہیے تاکہ حدیث کے الفاظ کی روح سے اگر بچہ بڑا ہو جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے تو وہ خود حقیقہ کرنے کا حال ہے تو اسے خود اپنا حقیقہ کر لینا چاہیے کیونکہ جب تک نومولود کا پیدا ہونے والے بچے کا حقیقہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ گروی ہے تو گروی تب چھوٹتی ہے جب وہ چیز ادا کر دی جائے تو یہ حقیقہ کرے گا تو گروی چھوٹے گی ورنہ وہ گروی ہی ہے سنن ابی دعبود سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلو غلام رہینا تنبی حقیقہ تھی ہر بچہ اپنے حقیقہ کے وجہ سے گروی ہے اس کی پیدائش کے ساتھویں دن اس کی طرف سے جانور زبا کیا جائے گا ساتھویں دن اس کا سر مونڈا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا تو یہ صدیس کی روح سے حقیقہ کا اصل دن جو ہے وہ ساتھویں دن ہے پیدائش کا ساتھویں دن اگر رہ جائے تو وہ حقیقہ قضاء ہوتا ہے ہمارے ہاں جو معروف ہے کہ ساتھویں دن حقیقہ ہو گیا وہ حقیقہ ہوتا ہے ورنہ صدقہ ہوتا ہے یہ اپنی طرف سے لوگوں میں پھیلی بھی باتیں ہیں دیس کی روح سے ساتھویں دن جب نہیں ہوگا تو رہینا گر بھی اس سے ہوگے چھوٹے گی جب وہ حقیقہ کرے گا تو بعد میں جب بھی کریں وہ حقیقہ ہی ہوتا ہے صدقہ نہیں ہوتا حقیقے میں کون سے جنوروں کا حقیقہ ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگ گائے میں ہی سے ڈال لیتے ہیں بیس میں ہی سے ڈال لیتے ہیں کٹو وغیرہ میں اور ایسے ہی کچھ لوگ اونٹ کر دیتے ہیں حقیقے میں تو حقیقے میں دو جنور ہوتے ہیں بس قربانی کے اور حقیقے کے مسائل مختلف ہیں قربانی میں چار جنور چار جن سے ان کی قربانی جائز ہے اور حقیقے میں دو جنسوں کا حقیقہ ہو سکتا ہے حدیث کی روح سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقے کی ترغیب دی حکم دیا اس میں دو جنسیں بولی ہیں ایک بکرہ بکرہ بکری اور دوسرا بیڑھ اور جو اس کا مذکر مونس پہلی دیس تو حیث ایجامعہ کی ایجامعہ تیرمزی کی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انیل غلام شاتان لڑکے کی طرف سے دو بکریاں کی کا ہے وہ انیل جاریت واحدتن بچی کی طرف سے ایک بکری لا یزولوکم ذکرانن کنہ و ناسن یہ بکری مذکر ہو جائے یا مونس ہو جائے اس میں کوئی بات نہیں کوئی بھی مذکر و مونس میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو لوگتی عرب میں شات کا اطلاق صرف بکری پار نہیں ہوتا ہے یہ بیٹ پار بھی ہوتا ہے تو بیٹ اور بکری کا اللہ کے رسول نے فرمایا اور دوسرا ابود عبود کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نحما کا قیقہ کیا تو ان کے حقیقے میں مہندے کیے تھے تو دو جن سے ہی ثابت ہوتی ہیں حقیقے میں گائے بینس یا ہونٹ یہ ثابت نہیں بلکہ سن بہکی میں تو اس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ صرف یہی جن سے چلتی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور جن سے نہیں چلتی اس میں ہے کہ عبد الرمان بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبو بکر جنہوں کو بیٹے تھے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتیجہ تھا تو لوگوں نے یہ بچہ پیدا ہوا تو کہا حضرت عائشہ سے اکی انہو جزورن کہ آپ اس بچے کی طرف سے اونٹ کا کیقہ دیں فقالت معاذ اللہ تو انہوں نے ایرانگی کا ظہار کیا اور اس کو برا سمجھا کہا اللہ تعالیٰ ایسے بچائے ولیکن ماں قال رسول اللہ سلم لیکن ہم اقیقے میں وہ زبا کریں گے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائے تو اللہ کے رسول نے آگے وزاد کر دی شایطان مقافیتان ایک طرح کی ایک جیسی دو بکریاں جو ہیں ان کا کیقہ ہونا چاہیے تو ہم وہ کریں گے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اس کے خلاف ہم عمل نہیں کر سکتے تو اس لئے ان دو جنبروں کا اقیقہ کرنا چاہیے گائے بینس یا اونٹ ان کا اقیقہ نہیں ہوتا السلام علیکم موسیقی موسیقی